بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت محترم معزز مہمانہ نگرامی عزیز طلبہ و طالبات میرے لیے یہ لمحہ بڑے تزبزب کا لمحہ ہے مجھے اس شخص کے حوالے سے کانفرنس میں کچھ کہنا ہے جو مجھے اچھا نہیں لگتا اس حال میں شاید میں واحد ہوں جس کو ایدی اچھا نہیں لگتا ایدی کونٹ ہے ایک لادین سا شخص ایک مشرک ایک ایسا شخص جس کی تصویر دیکھوں تو اپنے چھوٹا ہونے کا گمان ہونے لگتا ہے ایسا شخص جو انسان نہیں ہے انسانیت کا عنوان ہے ایسا شخص مجھے اچھا نہیں لگتا بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے انسانیت کی اور انسانیت کی قدر کرنے کا پیغام ملتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ایدی اچھا نہیں لگتا کہ موت آئی ہے تو مرا نہیں ہے آج بھی زندہ ہے ایسے شخص پر وارے جانا اس کو الفاظ میں سمو دینا شاید آسان کام نہیں تھا اس کا بہترین حل یہی تھا کہ ہمارے سماج کے جو چھوٹے چھوٹے ایدی ہیں ان کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور آج یونیورسٹی اف گجرات نے یہی کیا اپنے اپنے شعبے کے اپنے اپنے خیال کے وہ انسانیت دوست اشخاص جنہوں نے اپنے حصے کا چراغ جلا رکھا ہے وہ یونیورسٹی اف گجرات میں ایک کہکشاں کی صورت میں جمع ہے وہ یونیورسٹی جس کا وائس چانسلر زیول قیوم ہو اس کی یونیورسٹی میں ایسی کہکشاؤں کی آمد جاری و ساری رہتی ہے اور یقینا یہی وہ نور ہے یہی وہ روشنی ہے جس کو نئی نسلوں تک پہنچانا ہے اور یہی وہ ایدی کا پیغام ہے جس کے لیے ہیدر میراج جیسے پیشنٹ شخص کو آج کی محفل سجانا پڑی میں یونیورسٹی اف گجرات کی انتظامیاں کی جانب سے آپ سب کا تمام حاضرین کا شکر گزار ہوں لیکن اگلی لائن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارکس پچھلی لائنوں پر بیٹھے ہوئے دوستوں کو ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ضبط کرنا اور کبھی ضبط میں وحشت کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے ایدی سے محبت کرنا ایدی سے محبت کرنا ایک اہد کرنا ہے یہ صلاح حدیبیہ کے اس اہد کو یاد کرنا ہے جس کی بنیاد پر انسانیت کی نئی رمزیں اس کائنات میں روشن کی گئیں اور آشنا کروایا گیا دنیا کو آج اگر آپ ایدی کے حوالے سے اس کانفرنس میں آئے ہیں تو وہ لوگ ہیں جو توفیق کی وجہ سے اس حال میں بیٹھے ہیں کسی طلب کی بنیاد پر کسی ریاضت کی بنیاد پر اور محنت کی بنیاد پر نہیں آگئے آپ بلاوے پہ ہیں آپ کو توفیق ملی ہے کہ ایک فضل والے بندے کا ذکر کر سکیں آپ اور توفیق جب نصیب ہو جائے تو اس اہد کو نبھانا شاید سب سے مشکل کام ہے ایدی کے نام پر ایک تلقیب برپا کر دینا ایک کانفرنس کروا دینا کوئی کام نہیں تھا لیکن اہدی کو آپ کے دلوں تک پہنچا دینا آپ کے ذہنوں میں سمو دینا حیدر میراج کا اصل کام تھا اور اگر اہدی آپ کے دلوں تک گیا ہے آپ کے ذہنوں تک گیا ہے آپ کے خون کی حرارت بنا ہے آپ کے دل کی دھڑکن بنا ہے تو پھر اس سماج کو آج سے بہت سے نئے اہدی ضرور ملے ہوں گے جنہوں نے اہد کر لیا ہوگا کہ ہم یہاں کانفرنس میں ایک شخص کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں اس شخص کا تذکرہ کر رہے ہیں جو یہ مفہوم آیاں کر دیتا ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اگر آپ ایدی سے محبت کرتے ہیں اور دعویٰ کر بیٹھے ہیں اور کسی نے آپ کو تفیق بخش دی ہے کہ آپ یہاں آئیے تو اس کانفرنس سے اٹھ کر کسی سے ہاتھ مت ملائیے کسی سے مقالمہ مت کیجئے اپنے ضمیر سے محاطب ہو کے سوال ضرور پوچھ لیجئے کہ مجھے اپنے حصے کا کون سا چراغ جلانا ہے اور بس کہتے ہیں کہ جب کوئی بڑا کام کرنا ہو کوئی بڑا سفر طے کرنا ہو تو کوئی منصوبہ سازی سے بہتر ہے کہ ایک قدم اٹھا دیجئے فاصلہ ایک قدم کم ہو جاتا ہے بس آج سے ایدی کے اس کول کو اپنے ساتھ لے کے جائیے کہ آج سے ہی بغیر سوچے بغیر اس کے لئے کوئی پلانک کیے بغیر وسائل کی توقع کیے اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور اگر آپ نے اپنے حصے کے ایدی کا کام کر دیا تو ایدی آج بھی آپ پر خوش ہوگا اور آپ کو ایدی سے محبت کا حق حاصل ہوگا لیکن اگر آپ نہ کر پائے اور ستر سالوں سے نہیں کر پائے آپ یہاں تذکرہ کر رہے تھے اور شروع میں حسن مراج کا جو سکرپ یہاں پیش کیا گیا میں تاریخ اور سیاستیات کا طالب علم ہوں اور بتانا چاہتا ہوں آج ان طالب علموں کو کہ ہم جس تاریخ اور سیاست کی کتابوں میں پاکستان کا تصور پڑھتے ہیں اس میں اس پہلو کو کبھی نہ بیان کیا گیا ہے نہ سمجھایا گیا ہے تحریک پاکستان کے فکری اور عملی طور پر دو بڑے رہنما ہیں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ اعزادی کے بعد سر سید احمد خان جنہوں نے ایک متھرک روشن خیالی کا چراغ جلایا اگر ایک سر سید احمد خان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو سر سید کی سیاسی علمی اور شتالیمی خدمات اتنی بڑی نہیں ہیں جتنی زیادہ خدمات ان کی رفائی تھی جتنا زیادہ ان کا خدمت خلق کا کام تھا ایک رضاکار شخص نے ہی سر سید کا روپ دھارہ تھا تو پاکستان کی فکر روشن خیال ریاست کی اور روشن خیال قوم کی فکر جو ہے وہ پرمان چڑھی تھی اور وہ لوگ جو قائد اعظم محمد علی جنہ سے اگاہ ہیں انہیں علم ہوگا کہ وہ جنہ جو قائد اعظم کا روپ دھارتا ہے وہ محض سیاستدان نہیں تھا وہ لکھنو پیکٹ کا ہندو مسلم اتحاد کا سفیر نہیں تھا وہ شخص تھا جس نے ہندوستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وقف الاد کا بل جو ہے وہ پیش کیا تھا اور اس کے جلائے ہوئے رفائی آمہ کے کاموں کا ذکر ہماری تاریخ کے کتابوں میں اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم قوم کو بتانا نہیں چاہتے کہ اصل رہبر اصل رہنما اصل قائد دراصل وہی ہوتا ہے جو زندگی میں رضاکاریت سے آغاز کرتا ہے رفائی آمہ کا اور خدمت خلق کا چراک جلاتا ہے آج اگر سرسید اور قائد اعظم کے پاکستان کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اپنے حصے کا رفائی آمہ کا کام کرنا ہے میں ایک بات آپ حاضرین کو ضرور حدیعہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور آپ گھبرائے ہوئے گھر واپس آتے ہیں حضرت خدیجہ سے ملتے ہیں اور کمبل اڑا دو کمبل اڑا دو کی صدا لگاتے ہیں تو ایک بات خدیجہ نے کہی جس کے بعد پیغمبر سنبھلے اور پھر پیغمبر نہیں سنبھلے تاریخ سنبھل گئی خدیجہ نے کہا گھبرائیے نہیں آپ رشتہ داروں کا حق نہیں مارتے ہیں آپ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں اور حق دار کو اس کا حق دینے کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑتے ہیں آپ پر کوئی آفت اور مصیبت آ نہیں سکتی ہے پیغمبری کی صداقت کے لیے اور پیغمبری کے وجود کو مانویت بخشنے کے لیے جس بات کا جس دلیل کا حوالہ ضروری ہوتا ہے وہ کسی کا حق نہ مارنا ہے کسی کا حق اس کو دے دینا ہے کسی کو اعضاء اور تکلیف نہ پہنچانا ہے پیغمبر سے محبت کرنے والے ملک میں رہنے والے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے استعدا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں وہ تم میں سے کھرا اور سچا مسلمان ہے اسی حدیث کو اپنے لیے حدیعہ کر دیجئے اور اپنے گھر میں اپنے محلم اس دین کے پیروکاروں جس دین میں سب سے پہلے اپنے رشتداروں کے حقوق ہیں کوئی مسکین کوئی بھوکا کوئی پیاسہ آپس میں قریب قریب میں نہ رہے اور اگر ہم سب کے قریب میں بھوکے اور پیاسے نہ رہے تو شاید اس سماج میں کوئی بھوکا اور پیاسہ نہ رہے ہم نے جب سے رزق کو عام کر دیا ہے بھوک بھی عام ہو گئی ہے اس وجہ سے کہ رزق ہم نے نظر کے ذریعے کھانا شروع کر دیا ہے ہم سماج میں بدنظری کا شکار ہو گئے ہیں آپ کی نسل سے التجاہ ہے کہ اہدی کو ایک بت نہ بنا لی جئے گا اس ملک میں بہت بت ہیں اس ملک میں بہت قبریں ہیں اس ملک میں مجاوروں کی لائن لگی ہوئی ہے اس میں مقلدین سے مقلدین پیدا ہوئے جا رہے ہیں اس ملک کو سوچتے ذہنوں کی تفکر کرتے ذہنوں کی اور سوج بوجھ کے لیے بصیرت اور بسارت کو یک جا کرتے ہوئے جوانوں کی ضرورت ہیں آپ اہدی کے حوالے سے آج کی اس تقریب میں آئے ہیں خوش قسمت ہیں اس خوش قسمتی کو بدقسمتی میں مت بدلئے گا جو شخص اپنے اہد کو نبھاتا نہیں ہے وہ تاریخ میں تاریخ گواہ ہے کہ وہ مارا مارا پھرتا ہے بے منزل اور بے مراد رہتا ہے آپ کو تفیق آج یہاں لے آئی ہے اس نے آج آپ کو اہدی کے سامنے کھڑا کر دیا ہے اس لیے کہ اس کائنات میں اہدی وہ ہے جس نے ہماری اس تاریخ کو ستر سالہ تاریخ کو انسانیت کے حوالے سے افاق آشنا کیا ہے اگر مجھے زندگی کا گلوبر پرسپیکٹف سمجھ آتا ہے تو وہ اہدی کی کارہہ نمائیہ سے سمجھ آتا ہے اور اہدی وہ شخص ہے جو میرے سماج کے بے توقیر طبقوں کی توقیر بنا ہے وہ میرے سماج کے لٹے پٹے لوگوں کی امید اور آس بنا ہے وہ میرے اور آپ کے نا کردہ گناہوں کو زندگی کی آس اور تمنا بخشنے والا شخص ہے ایسے شخص کو خراج تحسین پیش کرنے کا سب سے بڑا اور آسان طریقہ یہی ہے کہ تم ہی یارو آخرے شب تک دیپ سے دیپ جلائے رکھنا بہت شکریہ